فرصودہ رسومات آج کے جدید دور میں بھی زندہ ہیں جدوئی میں دریائے سندھ کا کٹاو شدت اختیار کر گیا لنڈی پتافے کے بقام پر دریائے سندھ کا شدید زمینی کٹاو جاری ہے دریائے کٹاو کے باعث قریبی آبادیاں دریائے برد ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا اہل علاقہ کٹاو کو روکنے کے لیے چاولو کی بیلے پکا کر دریائے کو نظرانہ دینے لگے کٹاو کے روکسام کے لیے محکمہ ایڈیگیشن اور تحصیل انتظامیہ خاموش تباہ شائی ہے آپ کو اس خبر سے آگا خرطے چلیں فرصودہ رسومات آج کے جدید دور میں بھی زندہ ہیں جدوئی میں دریائے سندھ کا کٹاو شدت اختیار کر گیا لنڈی پتافے کے مقام پر دریائے سندھ کا شدید زمینی کٹاو جاری ہے دریائے کٹاو کے باعث قریبی آبادیاں دریائے برد ہونے کا خطرہ اہل علاقہ کٹاو کو روکنے کے لیے چابلوں کی دے گے پکا کر دریائے کو نظرانہ پیش کرنے لگے کٹاو کے روکسام کے لیے محکمہ ایڈیگیشن اور تحصیل انتظامیہ خاموش تباہ شائی بن گئی آپ کو اہم خبر سے آگا خرطے چلیں جدوئی میں دریائے سندھ کا کٹاو شدت اختیار کر گیا لنڈی پتافے کے مقام پر دریائے سندھ کا شدید زمینی کٹاو جاری ہے دریائے کٹاو کے باعث قریبی آبادیاں دریائے برد ہونے کا خطرہ اہل علاقہ کٹاو کو روکنے کے لیے چابلوں کی دے گے پکا کر دریائے کو نظرانہ دینے لگے کٹاو کی روکتام کے لیے محکمہ ایڈیگیشن اور تحصیل انتظامیہ خاموش تباہ شائی ہے